چلے ہو بندہ اپنی کاچنا ہوئے تے اسی انو کاتو بار کریے تے بندے نو بندے پسند نہیں کر دے تے جڑا بیٹھائی ہو دی زمین تے ہوئے تے اسی انو برابر کھڑا کر دے اللہ کی میں پسند کریں ہم منڈے میں نو بڑے سونے لگ دے آئے رہے منڈے نے نا آئے میں نو سن یہ ایڈے نیک پاک نے مبیلچ ایک نمبریں نہ رکھے ہندہ لکا کے او کسی نو وہ خوندے نہیں تے او دے ورگا کسی نو سمجھ دے بھی نہیں ماں نو کہن دے نہیں ارے ماں میں چوہ مرگولی کھا لوں گا اس کو نہ چھوڑوں اچھی بات کرو اے بولو ہم بے اے ہم بے ماں کھوی نا نولو آجو نا اتنو نا سب کو چھوڑوں اس کو نہ چھوڑوں اے گلہ سچیاں نے کہنی میریاں اے ایک منڈا اپنی ہونو والی منگیتر ورگا کسی نو نہیں سمجھ دا اللہ پامے ہو تو وعد بھی سونیاں ہون چلے آ تیری اللہ نا کنی کو مبت ہو دے ورگے کئی بنائی پھر آئی مکہ چان چڑے آ جگلو ہو گئی تے سونا شرک دے رات مکان آیا راو پولے آ جاندے آ را یانو تے سونا جندہ راو کان آیا آج کل یہ بڑا مسئلہ چلے آ جی قرآن چگلتیاں نے عدیث چگلتیاں نے نبی پاک نے لکھان چگلتی کی تھی لوگ کا لکھن چگلتی کی تھی یہ آج کل یوٹیوب فیس بک سے بڑا فتنہ چلے آ میں تنوائی طریق سمجھاؤنا ہے انہوں آپ دفعہ کے میں کرنا ہے ہر دور چھو فتنہ آیا ہے اور انہوں ختم بھی کیتا ہے اللہ نے کیتا ہے سنو اے جی امی نبی دا مانا ہے کہ نبی پاک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے آج میں رام رائیوں چھو دسنا ہے کہ امی نبی کہیں دیکھنے ہو ذرا سنے آج مسئلہ بڑا ایکٹو ہو کہ سننا جے آج سے پسے نہیں بکھنا بڑا حساس موضوع سنو میں آنا میں اپنے نبی نو امی نبی کے میں مننا سنو عربیدیاں کتاباں چھو لکھے آج امالکرہ یونیورسٹی بھی مکہ دے اندر ہے امی نبی ان مکہ جرین والے انہوں نے آکھیاں جاندائی تے جی جناب اسی کہیے کہ نبی پاک امی ہے تے امی دا مانا پڑھیا لکھیا نہیں تے میں تھے ترجمہ اینج کرانگا ساری امت نے انجدہ ترجمہ کرنا کرنائی کہ ذرا سنیے دے چکر آجائی کہ اگر نبی پاک زمین تھے کسے کل پڑھ دے سکھ دے لکھ دے تے ذرا صرف سنوالائی مکہ والے ہمینہ مارنا سی کہ مسلمانہ دا نبی بڑا اچھائے پرہیت سادہ شگرد اللہ نے یہ بات گوارا نہیں کیونکہ اللہ نے مولمے انسانیت بنایا اپنے نبین و نبیان دا امام بنایا ہے سنو مسال ایتھیک ماسٹر ہے اوہ ماسٹر حضرت صاحب ڈاکٹ صاحب آپ کے استاد کا نام کیا آپ کا کوئی استاد ایک نام بتا دے اس کا کوئی نام نائم صاحب جھائی صاحب آپ کے اشرف صاحب آپ کے استاد آفظ مین محمدی صاحب عزت معاف آفظ عبدستار صاحب تیرا استاد کوئی تو آپ استاد لگتا ہے مشتاد پٹی تو عزیز صاحب تاڑا ہے کوشتاد مولانا عبدالمی صاحب اب میں نے یوسف تمہیں داد دیں آکھینا میں نے لیس چکڑ پیس تو بھی استاد ہے رحمت صاحب اینے بندیاں دیں میں استادہ دیں نہ آپ پوچھلے تسی میں نے دس سو تایا مراج کی تھے تیرے استادہ کینا غلام نبی اچھا بھی اینے میں استاد پوچھے میں جو اچھے پھڑ مارا کہ رام راہیاں چھے جنے مہمان آئے انہ دے استاد ورگا پوری دنیا چھے استاد پہنی ایک بندہ بھی چھو کھڑا آجو انہیں کہنا ہے مولی جی اوسرا کرو جیڑے انہ دے استاد سینا میں انہ دے استاد بیکھینے اوہ دو بھی کابل سی انہیں اے ٹھوس ہوگے تطریف ہوگی انہ دے استادہ ہون انہ دے استادہ میں نام لیا کہ کمانو بڑے کابل ایک بندہ اٹھ پو جی جنہ کو انہ پڑے ہو وہ دو بھی کابل سی تین پیڑی انہیں تطریف ہوگی دو اٹھوس ہوگی نیاں تیسری دی عزت بن گئی تو جو ہون تینا چھے نوکسنے ایک ماسٹر گل کردہ دا دجا ماسٹر ہو دی گلتی کردنہ دجا ماسٹر گل کردہ دا تیجا ماسٹر ہو دی گلتی کردنہ کردہ اکہ نہیں کردہ ہون تسی دسو امام بخاری شگیرد سن تے اپنے استادہ دنیاں کتاباں چھو بھی گلتیاں کردیاں تو اُنہ دی روایت بیان کردیاں راوییاں چھو بھی گلتی کردکے تسیح کردیاں کہیں جنی اینجے ادھا مطلب شگیرد کابل استاد تو ہو گیا ادھا مطلب کوئی بھی استاد او مکمل نہیں فرشتے رہندہ اُنہ میرا نبی زمین تے کسے کو پردہ تے لوکہ نے اکھنا سی نبی پاک جنہیں مرضی پڑے لکھے پردہ استاد اوستو زیادہ پڑے کہنا سکنی بولو اللہ گریہ انہیں فرمایا میں نوے گالوارا نہیں میں اپنے نبی نوے گالکوونا میں پسند نہیں کردہ میرا یار میرے کلوں سکھے گا تے قیامت تک سارا جہان میرے یار محمد کلوں سکھے گا جیڑا فرشتے نا پڑے آوے تے عرش عظیم دے پڑا انگل پڑے آوے مالک دی زبان جو مالک کوئے او پڑے آوے اینو امی نبی کہن دے حضور زمین تے کسے کو نہیں پڑا یہ آج نوٹ کر لیں یہ ترجمہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ حضور پڑے لکھے نہیں تھے یہ آج کے بعد آپ کے سامنے کو بات کرے بھی تو اس کو میرے طریقے سے سمجھونا ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ اتنا میرے چاننا ہے آپ نوٹ کر لیں جناب جی آپ نے کہنا ہے میرا نبی کیوں شانوالا بنیاں میں جملہ کہنے لگایاں اچھتے تسی ہر استیارتے لکھے آندا پیرے طریقت رابرے شریعت رابرے کامل بلیے کامل مولوین لکھے آندا مولوین ولیے کامل لکھے آندا ساڑھی جماعت میں بماری پئی ہے یہ بھی لکھ دے لیں میں اینہ دو بھی لاج کر رہا ہوں ساڑھے بھی لکھ دے لیں استیارتے ہیں مولوین ولیے کامل یہ کامل لفظ پوری ہسٹری میں اگر ارش کے نیچے فرش کے اوپر کسی کو سجتا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو سجتا ہے کیوں کہ کامل جو ہوتا ہے نا اس میں گلتی نہیں ہوتی اور اس کو مکمل کرنے والے کو کسی نے مکمل نہیں کیا ہوتا میں دلید دینے لگا ہوں حضور کو مکمل کیا اللہ نے تو بنے رہبر کامل رہبر کامل کس کو کہتے ہیں جو ہار او دا ہر دسیہ رستہ صدہ ہوئے او دا ہر دسیہ دستہ ہر شعبے جو کامل ہوئے میں قرآن دی عید پیش کر لگا ہے اذنہ تو ہی جوڑ لو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَانَ نقشہ گلت ہو جی ساری بلڈنگ گلتوں دی نقشہ گلت ہو جی ساری بلڈنگ اللہ نے اپنے نبی نمونہ بنا کے پیجھے نمونہ جی گلتی کتوں ہو ساری بولو نقشہ گلت ہو انجینئر گلت ہو ہے نا اگر حضور جی کوئی گلتی ہے اللہ نے اپنے نبی نمونہ بنایا آئیڈیل بنایا ہے تو کچھ خدا دا خوف کھانا کبھی بھی حضور کے بارے نہ کہنا کہ قرآن میں کوئی گلتی یا حدیث میں گلتی ہے یا لکھانے میں گلتی لے کے آنوالا بھی اماندار جس نے نبی نازل ہوا نزیلہ علا محمد وحوالحق جو مصطفیٰ دے دلتے ناظر ہوئے کل بھی حق ہے آج بھی حق جنہاں لکھے آئے اونا بھی حق لکھے آئے نا لکھان والے آج چکھے آنتے نا لکھان والے چکھے آنتے نا لہان والے چکھے آنتے دوجو یہ نعرہ بازی نہیں پوری تقریب میں کرنی صرف گفتگو سننی میں آج سارے چندوں کو صرف تقریب سنانے آیا ہوں تاں کے تاڑے پلے کچھ پوے اینا مجمع بیٹھا بولو بھئی ایمان صدرہ مجھے بتانا اللہ کامل ہے کے نہیں پر اللہ نو مکمل نہیں کیسے کیتا اللہ بے نیاز ہے بولو اللہ بے نیاز جس دفعہ جب آجائے تو پھر ہماری سمجھ سے بالا تھا اللہ اندہ میری کرسی نے زمینہ سمانہ دا ہاتھا کیتا ہے ہن تسی اینے بیٹھے ہو میں کروڑ پییا نام دینا ہے سیال کور تو لے کے میرے لور تک ایک بندہ تسی لے آو جنہوں کوو اے کاملے عید زہر باطن چھ کوئی گلتی نہیں میں کروڑ پییا اسی ٹیم اللہ کے فضل سے کروڑ کو دیتا ہے میری کڑی ہو یعنی پر ہون جڑا گڑی مگر لگے گا نا میرے کو گھنہ میں بڑھی آنے ہاں اللہ کوئی آنکھیں میں مولو کو کڑھی کروڑ دی ہاں اے دبیوں ملی یہ تو اجھو میرے والا دروے کو تیان کرو میں تانو دلیل دین لگ گئے کوئی بندہ دورت نہ جائے آپ نے مسیطے نمائی پڑھ دے جیسے مولوی مگر ایدی قسم دے دو اے کوئی دین تکامل کنوں لے ہیں لیاؤ کوئی ہے کوئی دنیا میں بندہ لاؤ میرا چیلنج ہے مگر اللہ کے فضل سے میں جب اپنے نبی کی شان بیان کروں تو کہوں گا کوئی مثل نہ جانی دے کوئی مثل نہ جانی دی رب خود قسم آ چکے وہ دی چاڑ دی جوانی دی اے بھئی یوسف ہون سو تو پنجاتے آیا پنجاتو بھی یہاں تے آگیا ہے لوگ کی تانو جان دینے ٹھانو ہوندہ لاب یو میرا چان اللہ تیری حمر جب برکت برمائی میرے چان مکھن ملائی آئے نیلا بھی دبارہ پڑھنائی سارے ہاں دی آواز آئے اوہ جڑا اپنی جوانی تے مان کردہ چوپ روے جڑا کملی والے دی جوانی تے مان کردہ اچھی پڑھے کوئی مثل نہ جانی دی پڑھو کوئی مثل نہ جانی دی اوہے لفظ بولو جانی سارے بولو مبیل تے جانو منو کر دے اتھے مرو ایتھے جان کبھا سارے کوئی مثل نہ جانی دی اوہ جڑے کھڑے نے پترو زورنو جان من دے جکے نہیں اوہے بلو سوڑ بلیک شلٹ ہاتھ کھڑا کرو چکو زرہ جان من دے جنہ زورنو ایتھے روے چکو جڑے نبی پاڑھو جان من دے نی ماشاءاللہ تے پھر واس کیوں نہیں نکل دی ماں دے دودھ والی زور لاؤ میں بھی نبیکھنا ڈپے علیک تھے کینے نہیں ماں دے دودھا زور ویکھنا ہے کوئی مثل نہ جانی دی ہاتھ کھڑے کر کے کوئی مثل نہ جانی دی رب کو دی قسم چکے اوہ دی چڑ دی جوانی دی اوہ دی چڑ دی جوانی دی جملہ بڑا ایمان والا ہے مل کے پل لئے پیار نای کملی والے اچھا بھئی تاڑے رام راہیاں آیا ہیں میں اوہے کوئی راب پچھنا جوڑا ایتھے جمعیاں یا رہیندہ یا جنہیں ویکھتے ہیں تیجے کو تو نہیں پچھنا میں نوں دس سو رام راہیاں پہنچنا آوے تو اوہے کو راب پچھتا جنہیں راہیاں ویکھیا ہوئے یا ایتھے جمعیاں ہوئے چلو ایتھے تی اپشن ہے بھی یہ نا بھی گوگل تو بھی داست دوت میں کوم کے پھر آجوے اوہ یا یہ گوگل تے کڑی بول دی کئی بنا بندہ ہو دے اتبار کر کے تُرے آجاندہ وہ سیم دے پولتے لئے کیوں ہی سچی گھر کھر آگ گوگل آلی بھی کڑی جڑی ہے نا میں ایک بند ہوں کیا بھی تنوں رستہ کو پھل لیا کہنے دا یارو دی واہی بڑی مٹھی سی میں اوہ دے کئی انتے تُرے آگیا ہے اوہ منو پوٹھے پاسے لیا گیا ہے اوہ یا گوگل دے بیچے بولو ہیں جی ہے نا ہون تسی انہیں مجمیچ مہتا نو کچھ ان لگ گا ہے جنہیں رام رائیاں ویکھے آئے اوہ دے کلسی پوچھتے ہیں راہ پینڈ دا جنہیں ایتھے جمعیاں ہیں اوہ سہی راہ دسوں نا اپشن ختم ہو گیا ایتھوں راہ گل تو ہو لی جائے بندہ تیجے نو پچھ کے پیر آسکتا ایک راہ جنہت دا اوہ تھی پسی اور نو پچھن دا اپشن بھی کوئی نہیں مگر آن دا اپشن بھی کوئی نہیں موڑن دا اپشن بھی کوئی نہیں اوہ بولو اپشن ہے اتا دا جی ہو جا راہ ہے اچھوٹا جا تُوڑی یا لی ٹرالی ہے تو لنگے تُوڑی کراس پہ سکتا ہے اوہ بولو پہ سکتا ہے نہیں نا پہندہ لو میں نیڑے گل سمجھ آن لگا لفظ سننا اللہ جاندہ وے جدو پہند آنا وے پوچھ دانکی دے کول جنہیں پہند وےکھی آوے یہاں پہند وےچے جمعیاں وے اللہ وی آن دا ہے جنہت دارا ہو دے کول پوچھی جڑا جنہت وے کے آیا ہوئے تے جنت میرا نبی وے تے آن کے مالوی دستے کنہ دے سیابا دے اوہ ناواریاں جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ویرو تبہ کمال دیتے نے ایک رہا تھے جنہنو سیابا نا پیارے اس با اللہ کہنے باقی ساڑے پراؤنے میں وے کرنے منکرے سیابا کنے اوہ ناواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے ویرو تبہ کمال دیتے نے چاہ ساگی یہ قسمیں جملہ بڑا ایمان مال ہے اور میں اتھے کہ جملہ کمانگا اللہ تیری عمر چھ برکت پائے ایک کور ہی کٹ لیں گا اللہ میرے یار دی عمر چھ برکت فرمایتے یار نوں یہ دی بیغم ساری عمر بسم اللہ بیلکم ٹو بیک ہوم کیا کہ بلائے تے جنہیں مولوی نوں پہہ دے کے جائے اللہ یہ دو دو گناہ ڈبل کر کے دے وے چار سو دیتا لار سو دے وے اللہ دی عمر چھ برکت جا ہونہ ہزار دے وے اہی میرا چاندنے میں دوائی دے سکتا ڈبل ہی کرنی ہے اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے جی ایمان تازہ وے جی وزیر آباد ڈبل شاہ ہو سکتا تے مولوی ڈبل دوائی نہیں دے سکتا کیا ہوں جی وہ وزیر آباد میں تقریر کرنے گیا نا اتھے سودھ رہے انہ دینا اس ڈبل شاہ سی تے مینو انا کیا مولوی جی پہ ہے تو ہی بھی جمع کرا جو ڈبل ہو جی قسمے میں رادہ کر لیا جدن میں لیا کے انہیں سی اوہ دنو ڈبل شاہ پھڑے آگے میں یا اللہ شکر ہے ہاں جی میں رادہ کر لیا وہ زیور زور بھی میں کٹھا کر لیا سونا ہمیں پہ ہے بھی وہ مینو سودھ رہے ہیں دن دے باچ گئے جی کہ یا نو ٹیک ہوگے تے کئی میر ہوگے پر اینو جڑی دعا دیتینا مہتے ہمیں کنجوسی نہ کہا نا ڈبل ہو ہن مولا اپنی سی یتنا انہوں دے دے اوہ انتے دوا ٹیک ہے نا پر تو ہی جی کوٹکی کر لے جائے آج اللہ جہاندہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جنت دا راک کی دے کلو کچھ نامیں مصطفیٰ کلو بولو جنت دا راک کی دے کلو کچھ نامیں مصطفیٰ کلو دسو نبی پاک دا دسیا راک گلت ہو سکتا مل کے پڑھنا جدن قسمیں کملی والے محبوب سوال آکھ نبی آنگے بوا نہیں کھلنا تے حضور آنگے تے بوا کھلنا تے لوکاں پوچھنا ہے وہی اتھے ہویا کیا انہیں نبی آئے تے موڑ گے تے آج بوا کو کھلا ہے فرشتیاں کہنا چاننے چڑے آمین 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 ہنتے پڑھو گے مل کے چاننے چڑے قسمیں جدو تسی نات پڑھ دیجئے میں ٹھانڈ پہ گیا میں نو میں پوچھتا پلک دیتا رہا نو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دیجئے چمک چمک بنے زینت سمان دیجئے چانک چانک نظرہ تھلے کی مار دیجئے میں نو پلک دیتا رہا جواب دیتا ساڈی پہ ذرو ہاں جام دیئے واسے چلے رام رہیاں جائے جتو واس قرآن دی یام دیئے اللہ جن نے آئے نے اپنے نبی دار دیوانہ بنا دیا تھے دوبارہ پڑھا سبحان اللہ میرا یار آنڈا اکڑا پھر پڑھ دوانگا ملکے جتو نبی پاک جنت بویگے جانگے نا کہو سبحان اللہ آنڈا 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 جی آرف تو ایدی پان کر کر کے دیئے ہم دا یہ تیر کو موقع دی میرا پروگرام بڑھ گیا یوسف ہو دے گل پان لئی جاندہ اللہ حمر چی برکت فرمائے سارے ہاں پڑھنے آنڈا سرور آجاوئے ملکے پڑھوئے اچھا بھئی فرشتے جدو مصطفیٰ نو بکھن گے تے حضور کہن گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کہنا من آنتا آپ کون ہے انہاں کہنا من دکل باپ دروازے پہ کون ہے وہ تے سنسر لگے لگے سوال اللہ کھا نبییاں دی واض کیچ نہیں ہونی جدو مصطفیٰ دیو ٹھا تو نکلنا ہے نا میں محمد میں محمد میں محمد آمن آدھا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا ٹولن سارا ڈسکا سارا موترہ سارا رامرائیاں نال لے آیا باغے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے تھے میرا پتر جن نے آیا جا اے تصویرہ علی شلٹ نہ پا کے مسجد آیا کر بہت پرستی میرے نبی نے منع کی تیئے نا میرا چان ناج میرے نروادہ کرلا مسجد چھے تصویرہ علی شلٹ پا کے نہیں ہو لاوی یو وعدہ ہے نا اللہ تیری عمر چھے برکت فرمائے وعدہ کر لیا ہوئے اللہ تیرے نسے تل ہی زندگی دے ہوئے کارچ بھی بہت نہ رکھیا کرو پڑھ دے تے بھی بہت نہ لیا کرو مسلح تے بھی بہت نہ بنایا کرو گلیاں چھے مجسمیں نہ لیا کرو مجسم آپ میں کسے پوجی دعوے کسے مولوی دعوے کسے مولوی دعوے کسے قائد دعوے میں بہت پرستی حرام سمجھنا ہی بہت تراشناوی حرام سمجھنا ہی بہت پوجناوی حرام سمجھنا ہی بہت ویچناوی حرام سمجھنا ہی ہاتھ جوڑ دا جے تاڑے وڈیاں نے بہت توڑ کے پاکستان بنایا اور بھئی مانو تسی خود بہت بنانوالے بن گے جے ہاں دا صبح ہوئے 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 اس قوم دا کی بنے گا بڑے بوت بن گینے پاکستان اٹھاڑے ڈس کے چوب چیک بوت لگا ہے اے لگا کہ نہیں اٹھاڑے ڈس کے ایک بوت لگا ہے اللہ سونیاں انہاں نے لاما اکبال دا شیر کی پڑے آئے جتے بوت لوندے جو تے لاما اکبال دا شیر بھی لکھ لو تاکہ تاڑی غیرت جاگ پہ بوتوں سے تمہیں امیدیں خدا سے نا امیدیں کہیں دے جی ایسی ایکڑا ہے بوت کو مانگنے کیڑی ایسی بوت کو جدی عزت کریے سمجھو نو ماننے میں یہ تے مانگ دے بھی اے لڑا چاوک جو بوت لگا لو کیوں دے عزت کر دے نہیں کہیں دے کہیں دے گڑی ماری بے جنہیں مارنی ہو تے گداری دا پرچاؤن دیست گریز دا پرچاؤن تے میں ننو کمانگا ہاتھ جڑے جے بوتوں سے تمہیں امیدیں خدا سے نا امیدیں بتا اس میں اور کافری کے آئیں بابا جی ابراہیم بوت لے کے نکلے نے باپ کہندہ چل ذرا بوت ویچ کے آپ اتر تے بابا جی ابراہیم نے گلان چے رسیاں پا لیاں جدو پی اوکلو لے کے نکلے تے ریڑی تے لے کے نکلے تے جدو تھوڑا جاگے گئے ہیں انہاں دیاں گلیاں چے رسیاں پا لیاں تے ریڑن لگ پہ تے کسیٹن لگ پہ لوکاں کرنا چنگلیاں پا لیاں ہاں ایسا دے رب بانو ابراہیم کسیڑ دا پہ آئے تے بابا جی ایک نیر دیکھنڈے تے بی جانے تے انہوں گوتا لوانا تے نال کہنا پانی پیو تا نو پیاس لگ گئے گوتے دوانے تے انہاں لوکاں نیاکنا ابراہیم تے نو پتا ہے انہاں نو کسنی اونا انہاں کھانا نہیں پینا نہیں تے بابا جی نے کہنا جڑے پین دے نہیں تا نو کیمیں پیون دے نہیں جڑے کھان دے نہیں تا نو کیمیں کھون دے نہیں جڑے کھان جو گے نہیں میٹو بی لوا رہے ہیں تا نو آئیو ہی نہیں مار دے میں نو بچاؤ بھولو آئیو ہی نہیں نہ مار دے بابا جی ابراہیم بوت ویچنا میں تو ہی ان سمیں دے کبیلے کبیلے دہ بوتے گجدہ سی کسی کا ہوبل تھا کسی کا سفا تھا آج کتنے بیٹے میں سوال کرنا چاہنا پترو ایک نبی پاک دے کار پڑھ دے تے بوت بنے آیا ہے تے میرے نبی کریم نے پرمایا ہے سائے ناب دے سردار نبی نے پرمایا ہے سنو ذرا تیانے پڑھ دا اتار دو آج جبریل نہیں آیا یہ دے تے کتے دی تصویر بنی ہے ایک پڑھ دے دے نال گلر دا بچہ بیٹھائے نبی پاک دے کر جبریل داخل نہیں ہویا ہے میرے نبی نے کہا ایک گلر ہے یہاں گلر دا بچہ ہے تے یا آپ پڑھ دے تے تصویر بنی ہے فرشتہ داخل نہیں ہویا ہے اوہ دھاسو میرے آس ہونے آن چنہ نبی پاک نے اپنے کار کتا رکھن تو منع کیتا ہے اسی اپنے کرانچے پڑھ دیاں تے بھی کتے آن دیا تصویران بلے آن دیا تصویران کئی منڈیاں نے اپنے باز ہواں تے بچھواں دیا تصویران بنائی ہیں تاں کہ فرشتہ کبرچ سیان کے آنکھن مور یافتہ بغیر ہوتا ہے سچی کہا رہے ہیں اوہ بے جانا دیا تصویران بنائی ہیں اوہ ٹیٹو ساڑھی مسجد مولوی صاحب انہوں نے ٹیٹو دا پتہ اللہ اکبر اللہ عمر چے برکت پرمائی پترو پلیٹ مار کے نام لکھنا میں جیز نہیں ٹیٹو بنانا میں جیز نہیں اللہ اکبر کرانچے پڑھ دیاں تے تصویران لونیا میں جیز نہیں کاردی کاندھنا تصویر تنگنی میں جیز نہیں اگے اللہ اکبر سنو ذرا تیان نہیں جدو میں فیس بک تے آیا ٹک ٹاک تے آیا مولویاں کہا ناصر مدنی ٹک ٹاک تے آندھائے پورے ملک جنا میری جناب اللہ معاف کرے کتی نوائی انہاں کہا ناصر مدنی ٹک ٹاک سٹارے انہوں نے سارے مولویوں تکھے کھا رہے انہوں نے سارے اڈیاں بنا لیے سارے اڈیاں بنا لیے ایک نہیں بنائی تہی نہیں بنائی باقی سارے ہاں بنا لیے تے جو دو میں کہنا ہاں بناو وہ دو آن دے سی نہیں وہ دو آن دے ہیک مولو بھی ہے یہ دے ٹک ٹوک سٹار ہے وہ چانتو انہیڈی بناؤن چلنا ہے نائیں جو کریا کرو گال سنیا کر بیٹھ کے تے ناوی لویتا ہوں تے پایا میل جمعیت چاہاں ماریا کر میں ویخدہ پیاس آئے دے وال سارے ذرا تیان میرے وال گال سنو آج انہیں بندے بیٹھے جے آج وعدہ کرو اسی بوت دی عزت نہیں کرنی پاہ میں کاندھنا ٹھنگیا پاہ میں چوک چھ ٹھنگیا وعدہ کرو میرے نا ہاتھ کھڑے کرو کننے مونڈے نا وعدہ نہیں کرنے اللہ شلٹہ کھڑا کھڑا چاہنا اے لابی یو لابی یو قسم سلوٹ مارنا تانوں بتان دی عزت نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ میرے آویران بہت پرستی اسلام چے جیز نہیں گئی اللہ اکبر اللہ اے لپس بڑا وڈاکین لگنا پلے بنے آجے تیان مزر کملی والے مبودی زدے کیا کہنے میں صدق نبو حتد اعلان کر کے محمد نے بونڈاند کھکھر ہلائی اے کھکھری ہلائی سی نا سارا مکہ دشمن بن گیا نبی پاک نے تو کسے نے لڑائی کیتی نہیں سی اچھی بولو کسے نے لڑائی اچھا آج میں یہاں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں حضرت پوری دنیا میں بیٹا یہ لیٹنا جلام بیل کی پلیز اللہ تیری عمر جی برکت بھائی ایدر بیک ہو یار ایدر بیک ہو ہوئی پتر ایدر بیک سوالاکھ نبی آئے نے دنیا ایک نبی نے اپنی ذات دی خاطر کسے نہ لڑائی نہیں کی تھی حضرت ایک جملہ اور نوٹ کر آنگا سب کو حضرت سنیں کسے نبی دے قبیلے نے پیغمبر دے کردارتے انگلنی ٹھائی جاؤ تریخ لے کٹھا کے لے آو کسے نبی دے قبیلے نے برادری نے ملے نے گلی نے دجے پہنڈا لے نے کسے نبی دے کردارتے انگلنی ٹھائی بولو کسے نبی دے کردارتے چالیس سال تک لوکہ میرے نبی نو صادق تے امین کیا اچھی وہ لکسی کیا ایدہ مطلب ہے لوکہ دا اختلاف نبیانل نہیں سی ذات تے انبیانل نہیں سی بات تے انبیانل اختلاف سی مشنِ انبیانل اور میں ایک جملہ کما تانو تے اللہ انبیانل پیار لینا انہا ریا کہ تاڑا موروی پورا سال بھی اللہ دی شان چے جمعہ نہ پڑا ہے تھے تو یہ انبیانل کدی کیا ہی نہیں بھی جمعہ پڑا اللہ دی شان تے یہ تبلیغی جماعت کتنی خوبصورت بات کرتی اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اسی میں ہماری کامیابی یہ جملہ کتنا پیار ہے کہ اللہ کی طریف کرتے اللہ کی طریف کرتے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اور یہ جملہ سنے اتنا میں جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں پوری طریق کس سے انبی نے سنو اپنی ذات واسطے لڑائی لڑی ہوئے میں کروڑ پیہ نام دے مولا علی پاک شیر خدا سے اسلام دے ایک دفعہ کسے نے آپ دے مو والا تھکیا مولا علی پاک نے تلوار نیچی کر لی کسے نے کہا جی آج بدلہ نہیں لیا کہ اندھنے کے تے کہا اے نا قیدن علی اپنے واسطے لڑیا ہے میں اپنی یا نا واسطے نہیں لڑتا میں اسلام دی عزت واسطے لڑتا ہے ثابت ہو گیا لفظ سنو اولیاء بھی نہیں لڑتے انبیاء بھی نہیں لڑتے شابہ بھی لڑتے مگر غیرت کتنی ہوتی انبیاء میں جب نبیاء نے اللہ کی بات کی اللہ کی عزت کی بات کی ساری برادری مخالف ہے پر نبیاء نے کمپرو مائز نہیں کی تا پتر ڈوب دا وے کھیا خاندان چھٹ دا وے کھیا آرہ چل دا وے کھیا کسے نبی نے ارش والے نو نہیں چھڑیا تو ہی تے کمپرو مائز نہیں کی تا اللہ نے انہی چھڑیا اور بولو پھر نبیاء نے جنگاں میں لڑیا جنہاں نبیاء لوگ کی کہنے سی انہاں ورگا پورے ملیچ شریف کوئی نہیں انہاں نبیاء نو جنگاں لڑنیاں پہ گیا اللہ واسطے بولو کدے واسطے اسی اللہ نے پتا کدے وڈے ٹھیکے دا رہا کسے سیک ہندو سائی یو دلو پچھونا بھی اللہ دے سیادہ قریبی کون کہ مسلمان انہی نے اسی تیسی اللہ دے کہیں تے دو چپانی پونوں نہیں چھڑیا میری نس نس میں نبی نبی پر خالص دودھ بیٹھتے ہم کبھی کبھی کیوں جی اے انہیں بندے بیٹھے میں مرمت ٹھیک کر رہے ہیں کی نہیں اور قسمے میں نقاط ادرس صاحب نے سمجھا رہے ہیں آج دی تقریب اگر کلے بیٹھے تسی سنو نا تسی جنوے تقریب سناو گے اور تانو بڑا وڈا لاما مننے واقعی رہے ہیں گلہ کی تو سنکے آئے ہیں تے میں تانو پیل کر رہے ہیں آج دی تقریب پلے بان کے لے جانے ہیں جو میں منڈیا پلے بان کے نمبر نہیں لی جاندے ہیں آج دا سبان اللہ اللہ جاندہ ہے دے کلوی نمبر جے میرا سونا چاندرہ توجہ گال سنیاں کرو تیانل آج کنے بندے وعدہ کر دے جے اللہ اکبر اپنی ذات واسطے نہیں لڑنا جے لڑنا پویتے ارش والے دی عزت واسطے لڑنا ہے اچھے یار ایک میں گل کریں آج در بیکھو آج دے تبلیغی جماعت آفیائی عزیز میر مندی صاحب دے مرکشو بھی ہوندی ترائے وینڈوں بھی ہوندی جنہ مرضی پنڈلے انہوں نے بیست کرن وہ کدھی لڑے انہوں نے دسیا بھی نہیں کدھی میں کھڑا پر او دے ذات واسطے اپنی توہین برداش کر لیں دے پر او دی توہین برداش نہیں کر دے مرے بھائیو جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ وجہ کی بنی کہ ایک پاس سارا مکہ ہے تے حضورتہ چاچا آگے کھڑا ہے تے نبی پاک نو کہن لگے پتی جیا سارا مکہ ان دشمن ہو گیا ہے تے تُو کو تھوڑی گالت سوچ را کڑ کاملی والنے برما چاچا میرے ہاتھ تے سورج رکھ دیتا جائے ایک ہاتھ تے چان رکھ دیتا جائے تے کوئی کوئے اپنے اللہ نو چھاڑے میں ایک لمحے واسطے بھی اپنے مالک نو نہیں چھڑ سکتا اے ٹھوک وجہ کے محمد دا فیض پاک اس ڈليم گزار تے اور یقی پاک اس密 پار لگے웅 تے اسran رکھو جائے جائے بس 昨